بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کیمہ کی ریسپی تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا کیمہ تیار ہونے والا ہے تو یہاں پر میں نے اکڑائی لیا ہے اس میں میں نے ہاف کے جی کیمہ ڈالا ہے تو آپ کو کیمہ میں یہ سبز سبز جو چیز نظر آ رہی ہے یہ سبز میرچ ہے جب میں نے مشین سے کیمہ بنایا تھا تو اس میں میں نے سبز میرچ بھی ڈال دی تھی تو اب میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ڈال دیے ہیں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹوارٹر ڈال دیے ہیں اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں پاورڈر مسالے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں 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 نے نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہی صرف میرچ پی سی ہوئی ایڈ کیا ہے تو یہاں پر میں نے کیمہ بیف کا لیا ہے تو اب ہم اس میں half teaspoon ہلدی کا ایڈ کریں گے تو اب ہم اس میں half teaspoon پیسا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے one teaspoon ہم اس میں پیسا ہوا خوشک دنیا ایڈ کریں گے اور one teaspoon اس میں ہم پیسی ہوئی کالی میرچ ایڈ کریں گے تو چلیے اب ہم نے سارے مسائلیں اس میں ڈال دیئے ہیں تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے ایک بول بھر کے اس میں پانی ڈال دیا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں پر ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ڈکن لگا دیں گے تقریباً پچی سے تیس منٹ تک کے لیے تو یہاں پر پچی سے تیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا کیمہ بھی اچھے سے گل چکا ہے اور جو مسائلیں ڈالے تھے وہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں ہمارا پانی بھی تقریباً خوش ہو چکا ہے اب ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے تو اب ہم اس میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے تو اس میں ہم کوکنگ آئل ڈال کے اس کی ہائی فلیم پر اچھے سے بنائی کریں گے تو آپ اس کی جتنی بنائی کریں گے اتنا ہی لذیذ اور مزے کا قیمہ تیار ہوگا تو یہاں پر اچھے سے بنائی ہو چکی ہے تو اب یہاں پر ہم اس میں کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے آلو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو جب آپ نے اس میں آلو ڈال لے ہیں پھر آپ نے اس کی دو سے تین منٹ تک اس کی مزید بنائی کرنی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں تو یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈال دوں گے تاکہ ہمارے آلو بھی اچھے سے گل جائیں تو اب ہم اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دیں گے تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور ہمارے آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو اب ہم اس کی فلیم ہائی کر کے مزید اس کی بنائی کریں گے کیونکہ جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے وہ بنائی کرنے سے ہی ختم ہوتی ہے پانی میں پکانے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اب میں اس میں ون ٹی سپون گرم مسالے کا ایڈ کروں گی اب یہاں پر ہم اس میں کٹی ہوئی سبز میچ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تو یہاں پر ہمارا آلو کیمہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتے ہیں تو یہاں پر ہمارا آلو کیمہ بلکل ریڈی ہے تو اب میں اس کے اوپر کٹے ہوئی ادرک ڈال دوں گے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ